بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول بٹو زرداری جو میزبان خصوصی تھے وہ بھی موجود تھے پیپلز پارٹی نے اپنی میزبانی میں ایک بڑا شو کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا نے لائف کوریج بھی دی اور نواز شریف جن کے بارے میں ایک دن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ سزا یافتہ ہے اور اشتہاری ہیں ان کو دکھانا نہیں چاہیے پیمرہ کے قوانین لاغو ہو جائیں گے گرفت میں آ جائیں گے کوئی نہیں دکھا پائے گا لیکن ہر ہر چینل ہے حتیٰ کہ اے آر وائی نے بھی دکھایا اور گفتگو بھی میاں صاحب کی تفصیلی تھی تمام ایشیوز کو انہوں نے اپنی گفتگو میں سمیٹنا چاہا اس پہ گفتگو کی اور اس پہ داد بھی حاصل کی اپوزیشن جماعتوں کا مسئلہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ سارے اپنے اپنے حیثیت سے اپنے اپنے معاملات کو فٹ کر رہے تھے اور بقول مولانا فضل الرحمن کہ ہر بندہ اپنے لالچ میں ہے اور اپوزیشن جماعتیں اپنے اپنے معاملات کے تحت چلنا چاہ رہی ہیں بلکہ نجی محفلوں کے اندر تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں سعودے بازیاں کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا اگر مسلم لیگ نون اپنے فوائد حاصل کر سکتی ہے تو مولانا کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بھی یہ کر سکیں تاہم یہ شو بڑا تھا جناب زرداری نے بھی کھل کے گفتگو کی زوردار گفتگو کی اور میاں صاحب نے بھی جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی اس تقریر کے یا ان خطابات کے حکومت پر کیا اثرات ہوں گے ہم نے وہ دیکھا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی کا دھرنا تھا تو اس میں تمام تر پارلیمانی جماعتیں ایک طرف اور اکیلی تحریک انصاف تھی جو آج میرا نچنے نو دل کردہ اور اس کے بعد وہاں گانے بھی تھے وہاں رکس بھی تھے وہاں جناب وزیر دفاع جو اب کے ہے ان کا مجرہ بھی تھا اور بہت سارے وزراء جو اس وقت ہیں وہ جھومتے گھومتے نظر آتے تھے ایک جماعت نے نتھ ڈال رکھی تھی اب یہ ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اور تحریک انصاف اپنے بعض اتحادیوں کے ساتھ ایک طرف ہے حکومت میں ہے آج کے دن جب چار وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی اور شبلی فراز تھے اسد عمر تھے شام عمود قریشی تھے فواد چودی تھے تو انہوں نے بھی برپور حملے کرنے کی کوشش کی اپوزیشن پہ کہ سب گول مال ہے اس کو بچانے کی باتیں ہیں اپنے اپنے جو نقصانات ہیں ان کو سمیٹنے کی باتیں ہیں اور جو کرپشن کا مال ہے اس کو بچانے کی باتیں ہیں اور یہ گسی پٹی جماتے ہیں ان کے اپنے اپنے انداز تھے اس سے بڑی خبر یہ کہ چیف آف آرمی سٹاف جناب اکمر جاوید واجوہ کی وزیر آزم عمران خان سے ملاقات اگرچہ اس میں معاملہ یہ سامنے آیا کہ ملکی سرحدوں کی بات ہے ملکی سالمیت کی بات ہے مگر یہ کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان کی سیاست ہو پاکستان کے معاملات حکومت ہوں اور معاملات ریاست ہوں اس میں فوج یا حکومت یا سیاست دانا آپس میں یہ بات نہ کریں یہ کیسے ممکن ہے ہم نے درنوں میں بھی یہ دیکھا کہ جب دھرنے جاری تھے تو جناب امران خان قبلہ علی مرتبت اور جناب قادری کینیڈا والے ان کی اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں ہوئیں اور یہ کہا گیا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ملاقات ہو گئی بس یہ حکومت جا رہی ہے اب کوئی ان سے مل تو نہیں رہا درون خانہ رابطے موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ابھی تک مبارک ہو مبارک ہو والی بات نہیں آئی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جناب زرداری کے اس جملے پہ بڑی ہسی اور بڑے کہہ کے بکھیرے گئے جب انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ تھوڑے سے ٹلے ٹلے ہے پندرہ دن کے لیے میرے ساتھ آ جائیں یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ پندرہ دن کے لیے شہباز شریف کو میرے حوالے کر دیا جائے میں ان کو فٹ کر دوں گا لیکن جناب زرداری نے کہا شہباز صاحب آپ پندرہ دن میرے ساتھ چلیں پنجاب سے شروع کرتے ہیں پھر دیکھیں آپ کی سیاست بھی کہا جاتی ہے اور ہم سب کی سیاست کہا جاتی ہے ایک چیز جو بعض تجزیہ نگار مسلسل کہہ رہے تھے میری دانیس میں بھی وہ چیزیں موجود تھیں کہ ایک جانے مریم نواز ہے تو شہباز شریف بھی ہیں حمزہ شہباز اگر اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب میں تو مریم کا بڑھتا ہوا قد میں نہیں جاتا اس نے جوتا کس کتنے کا پینا ہوا تھا مالیت کیا تھی موڈروے پہ وہ کیا کھا رہی تھی کیا پی رہی تھی بھئی ہم تو ان کے کھانے پینے کی باتیں سن سن کی کان پک گئے ہیں انہوں نے ملک کھا لیا انہوں نے یہ کھا لیا انہوں نے وہ کھا لیا انہوں نے یوں کر لیا ان کے پلارٹس ہیں کے نہیں ان کی جاداد ہے کے نہیں بیرونے ملک اساسے ہیں کے نہیں اس پہ گفتگو بڑی پرانی ہو گئی لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے being a citizen of this country کہ میں جب ایک شہری کے طور پر یہ سوچتا ہوں کہ میں نے حکومتیں ٹوٹتے دیکھیں میں نے وزیراعظم کو جاتے دیکھا میں نے زیر عطاب ہوتے دیکھا میں نے الزام لگتے دیکھے میں نے عدالتوں میں ان کو جاتے ہوئے دیکھا لیکن وہ پیسہ جو میرا اور آپ کا تھا وہ عمران خان صاحب کیوں نہیں لاسکے اس لیے تقویت مل رہی اپوزیشن جماعتوں کو اور مولانا فضل الرحمان نے تو اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں کہہ دیا کہ یہ لو ہمارا استیفہ پڑا ہوا ہے مگر مولانا آپ سے بھی تو سوال بنتا ہے کہ جب دو دن پہلے تین دن پہلے جب فی ٹی ایف کے معاملے پہ قانون سازی کا معاملہ تھا جب آپ کے عراقین ہی غائب ہوگے آپ کے حضرت قبلہ بڑے بھائی مولانا تاور رحمان وہ ووڈ کاسٹ کرنے نہیں آئے اپوزیشن کے حق میں وہ جو وزیر سیاحت رہ چکے ہیں اور آپ کے ایک اور میمبر بھی نہیں آسکے مسلم لیگ نون کے کچھ میمبر نہیں آئے پیپلز پارٹی کے نہیں آئے اے این پی کے سینیٹرز اور ایم این ایز نہیں آئے اگر نہیں آئے تو معاملہ کیا ہے جناب نواز شریف صاحب آپ نے اے پی سی میں یہ تو کہہ دیا کہ جب چیئرمن سینٹ کا معاملہ تھا تو آسم سلیم باجوا نے ہمارے لوگوں کو توڑا حکومت توڑی اور پھر چیئرمن کے حق میں کس طرح استعمال ہوئے اب کیا ہے اب بھی بول دیتے کہ آپ کے عراقین کیوں نہیں آئے لیکن آپ سب نے یہ کہنا چاہا کہ جو پیچھے اصل قوت ہے وہ آپ کو شیکی کر رہی ہے اوہ بھائی مجھے اپنے مسئلوں سے مجھے اپنے پرابلم سے مجھے سکول لیول کے مجھے انصاف مجھے صحت یہ چاہیے اور کہاں گیا موٹر میں کا وہ واقعہ وہ خاتون کو کب ملے گا انصاف یہ ساری باتیں ایک طرف لیکن بڑا شو اے پی سی کی صورت میں کر لیا اور آج حکومتی زومہ جو ہیں وہ بھی آپس میں مل رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ان کا کس طرح ہم مکو ٹھپیں گے اگر کیا آنے والے جنہوں میں دو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں یا تو نیپ کیسز میں آئے گی تیزی پکڑ دکڑ ہوگی تیز یا پھر کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سرے آپس میں ملے ہیں اور شاید تھوڑا سکون ہو جائیں اور حکومت کے لیے بہرحال آسان چیزیں نہیں رہیں گی میں اپنی دانس میں آج یہ بات کر دیتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں ان کا ایجنڈا بھی اپنا اپنا بچاؤ ہے ملک بچاؤ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن حکومت بھی ہمیں بچانے کی کوشش نہیں کر رہی حکومت کا اپنا ایجنڈا ہے اپوزیشن جماعتوں کا اپنا ایجنڈا ہے بیچ میں رہ گئے عوام عوام کا کیا بنے گا ہم نے خطاب ہی سنتے رہنا ہے ساری زندگی جناب حضرت خان صاحب کا سنیں جناب نواز شریف کا سنیں جناب زرداری کی تقریر سنیں کبھی وہ دودھ پینے والا بلہ کہتے ہیں کبھی رخوالی کی باتیں کرتے ہیں کبھی نواز شریف صاحب پوری کہانی بیان کر رہے ہیں لیکن مجھے کل ایک چیز نظر آئی ہے نواز شریف اے پی سی سے کم اور قوم سے خطاب زیادہ کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ میرا پروگرام میری تقریر نشر ہونی ہے اور وہ معزز خواتین و حضرات معزز خواتین و حضرات وہ دیکھنے والوں کو مخاطب تھے جیسے قوم سے خطاب کر رہے ہوں اگر قوم سے یہ خطاب تھا تو یقیناً لوگوں کے مسائل اپنے اس قدر زیادہ ہے کہ وہ تقاریر کے جانسے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں خود پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے جو ہارڈ اور جو بڑے کور اس کے حمایتی تھے اور بڑے آگے آگے چل کے میرا لیڈر تیرا لیڈر عمران خان عمران خان کرتے تھے اور نچ نچ کے پاغل ہوتے تھے